اتردیش کا بیدھان سبح چناؤ چل رہا ہے اور اب ہم جلہ گازی آباد کے ایک ایسے پرتیارشی سے آپ کو ملواتے ہیں جن کا یہ آروپ ہے کہ اس بی جے پی کی سرکار نے ان کو جو ککھیات ایک آتنکوادی رہ چکے ہیں عبدالقریم ٹونڈا ان کے ساتھ جیل میں بند رکھا اور ان کو بغیدہ ایک تنہائی سیل ہوتی ہے جو کہ ایک بہت چھوٹی سیل ہوتی ہے اس تنہائی سیل میں وہ رہے قریب ایک سال تک سہیب آباد کے پرتیارشی ہیں سماجودی پارٹی کے عمر پال شرما جن کا نام دوہزار سترہ میں گجیندر بھارٹی ہتیکانڈ سے جوڑا گیا اور اس کے بعد میں ان کے اوپر کئی سارے کس درج گئے گئے یہ پورا واقعہ کیا تھا اس مسئلے پر عمر پال شرما کا کیا کہنا ہے آئیے انہی کی کہانی انہی کے جبانی سنتے ہیں گازیاباد میں پانچ سیٹے ہیں اور پانچوں پر پچھلی بار بی جے پی کے امیدواروں نے جیت حاصل کی تھی اس بار مقابلہ تگڑا ہے آر ایل ڈی اور سپا کا گڑ بندھن ہو چکا ہے اور اسی گازیاباد زلے میں ایک سہیب آباد سیٹ ہے جہاں پر عمر پال شرما جو کی آر ایل ڈی سپا گڑ بندھن کے امیدوار ہیں وہ میرے ساتھ میں ہیں اور ان کے خلاف میں جو بی جے پی کے یہاں سے سٹنگ بیدھائک ہیں سنین شرما ہے سر یہ بتائیے کہ جب یہ بی جے پی کی سرکار آئی اس وقت آپ دوسری پارٹی میں تھے آپ ایک ہتھیاکانٹ سے آپ کا نام جڑا آپ پھر جیل جلے گئے وہ کیا پورا واقعہ تھا اور لوگ آپ کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں کہ مافیا ہیں آپ کی چھوی اچھی نہیں ہے آپ رادھک چھوی ہے دیکھیں جو لوگ آروپ لگا رہے ہیں پہلے تو وہ اپنے گروان میں سوام جھاک ہیں کہ یہ جو آروپ لگانے کی ستھتی بنائی جب ہم دو ہزار سترے میں چناؤ لوج کر گئے تھے کانگریس سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے جس ہتھیا گانڈ سے میرا نام جوڑا میں آپ کے چینل کے مادیم سے یہ جرور جاننا چاہوں گا کہ میرا مورٹیو کیا تھا ہتھیا سے کہ بحث بھی ہوا جھگڑا بھی بتا رہے ہیں لوگ ہوا پھر شارک سوٹر آئے شارک سوٹر میں سے کسی کا بیان آپ کے خلاف آئے کہ آپ نے یہ کروایا نہ کبھی میرا جھگڑا ہوا میں آپ کو یہ عوگت کرا دوں نہ کبھی میرا جھگڑا ہوا نہ میری کبھی کوئی بحث ہوئی میرا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے بلکل بھی کسی طریقے کا بھی گجین بھارتی حتی اکارن تھا اس پر آپ نے سی بی سی آئی ڈی کی مانگ کی تھی میں نے سوم مانگ کی تھی کہ یا تو آپ سی بی سی آئی ڈی کی جاج کرانے یا سی بی آئی سے جاج کرانے پولیس آپ کی ہے ایجنسی آپ کی ہے اگر میں دوسی ہوں گا تو اس میں تو بچی نہیں پاؤں گا نہ کہیں بھی تو پھر پرساسن نے کیوں نہیں جاج کرائی میرے خلاف اگر میں مانگ محمدری جی سے خود ملا جا کے کہ آپ اس میں میری جاج کرائیے میرے نردوس کو فسایا جا رہا ہے لیکن کوئی میرے خلاف سننے کو تیار نہیں تھا میرے پکس میں سننے کو تیار نہیں تھا نہ ہی کوئی جاج کرانے کے لیے تیار ہوا میری چھوی کو خراب کرنے کے لیے میں آپ کے مادم سے یہ بھی کہنا چاہوں گا پوری جنتہ آپ کو دیکھتی ہے آپ ایک ایسے چینل ہے جن کو اچھے اچھے لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں سچا ہی دکھائی جاتی ہے میرے اوپر ایک اور آروپ لگوایا انہوں نے کہ جب میں جیل میں بند تھا تو ایک مقدمہ درج کرائیا ایسے آدمی سے کہ میرے سے دس لاکھ روپے فیروتی مانگ رہا ہے جس آدمی نے چندہ نہیں لی آج تک کسی سے وہ دس لاکھ روپے مانگے گا کسی سے یہ سب سوچی سنجی رنیتی تھی میری چھوی کو دھومل کرنے کے لیے جنتا کے من میں میری کلاپ بھاؤنا ہے بھرنے کے لیے کیوں میرے پہ دس مقدمہ لگائے میرے پہ تو ایک بھی مقدمہ نہیں تھا اچھے دس مقدمہ اس شہسن میں قائم ہوئے آپ کی اسی سمیں دس مقدمہ ہی میرے پہ لگائے دوہزار سترہ میں دوہزار سترہ میں اسی ٹائم اور ایک مقدمہ تو ایسا لگایا جب میں یہاں تھا بھی نہیں انیس سو چوران چوران میں پچان میں گا کوئی مقدمہ پڑا ہوگا ایسا ہی کسی امرپال نام کے اور اس کے سامنے میری ولدیت بھر کے میرے پہ لگا دی یہ تو پرساسن نے جان بوجھ کے میرے کو ڈیمیج کرنے کا کام کیا میں آپ کے مقدم سے کہنا چاہتا ہوں مقدمہ بہت لوگوں پہ ہوئے ہیں مجھے پورے تین سو ایک دن میں جیل میں رہا اور پورے تین سو ایک دن تنہائی میں رکھا گیا تنہائی میں کیسے مطلب پورے تین سو ایک دن تنہائی میں تنہائی ایک سیل ہوتی ہے وہاں پہ جس میں دو گھنٹے صبح نکالنا ہے ایک گھنٹے سام کو نکالنا ہے اور آٹھ بھائی چھے کی کوٹھڑی میں یہ آپ کو مرنا ہے اسی میں کھانا ہے اسی میں لیٹن کرنی ہے اسی میں سب کچھ کرنا ہے کیا گناتا میرا ایسا بہت سارے بدماس ہیں یہاں پہ مان لیا میں آپ کی بات کو مان لوں اگر میں اس میں انوال بھی تھا تو پھر یہ سب میرے ساتھ اتیہ چاہ اور کیوں ہوا تھا کیوں مجھے تین سو ایک دن ایسی یاد نہیں دی گئی کہ میری ہڈیاں گل جائیں اور میں ختم ہو جاؤں ہوں وہاں پہ یہ شنکر بھگوان کا آسیر بات تھا میرے پہ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ تھی کہ جو میں آج آپ کے سامنے اسی حالات میں سرکست کھڑا ہوں اچھا آپ اس وقت یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آتنکوادیوں کے ساتھ میں آپ کو رکھا گیا میں وہی بولنا ہوں نا جی اسی تنہائی میں کریم ٹونڈا اور جو دوسرے بنارس کانڈ کے جو وہ تھے آتنکوادی ان کے ساتھ مجھے رکھا گیا تین سو ایک دن پورے دن اچھا تو یہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا یہ سمجھ میں نہیں آیا آخر آپ کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا دیکھیں یہاں کے کچھ لوگ ستہ دھاری لوگ ستہ کا دھروپیوگ کر کے وہ مجھے راستے سے اٹھانا چاہتے تھے ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ وقتی کام بہت کرتا ہے جنتہ کے دل میں جگہ بنا چکا ہے یہ وکاس کرتا ہے یہ جنتہ کے ہر سمیں ساتھ میں کھڑا رہتا ہے آپ سب کا اتھیاس کھانگا لیں تو پتہ لگے گی یہ تو ایک دوسرے پر آروپ لگانے کی بات ہے خود مانے مکمنتری جی اپنا بتائیں کہ مکمنتری پہ کتنے مقدمیں ان پہ کتنے مقدمیں انہوں نے سوم کیوں اپنے مقدمیں واپس لینے کی وقالت کری تو یہ ہیں امرپال شرما جی جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک سیاسی دشمنی کے تحت فسائیا گیا اور باقاعدہ قریب ایک سال تک ان کو جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا اب چناؤ پرچار اس وقت چل رہا ہے امرپال شرما جی کی باتوں پر کتنا لوگ بھروسہ کریں گے یہ آنے والا چناؤی نتیجے بتائیں گے صحیح بابات سے راکیش کمار سنگھ کے ساتھ رویس رنجن شکلہ ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو